نمسکار دوستو کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوجا پاٹھ نیموں کو دھیان میں رکھ کر کی جائے تو اس کا وشیس لاب ملتا ہے اسی لیے آج ہم آپ کو ایک خاص نیم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ نیموں کے مطابق کبھی بھی دھارمک کام کے دوران سلے ہوئے وستر دھارن نہیں کرنی چاہیے دھارمک کارے کرتے سمیں پرش کو دھوتی اور محلاؤں کو ساڑی دھارن کرنی چاہیے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ سلے ہوئے وستر اشدھ ہوتے ہیں اور ان میں بندن انبھو ہوتا ہے پوجا پاٹھ کرتے سمیں دھیان ادھر ادھر بھٹکے نہیں اسی لیے بندن رہت وستروں کا چین کیا جاتا ہے ہندو دھر میں جتنے بھی دیوی دیوتا ہے ان کے چتروں پر درشتی پات کریں تو پائیں گے کہ وہ کبھی دن ڈھکنے کو سلے وستروں کا استعمال نہیں کرتے تھے یہاں تک کی پراشنکال میں بھی پرش دھوتی اور محلائے ساڑی دھارن کرتی تھی تو وہیں جوتش کی مانے تو جب کسی وستر پر سوئی کا استعمال ہو جاتا ہے تو اس پر راہو اور شنی کا پربہاو پڑ جاتا ہے جس سے کی بہت اشوب ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سناتن دھرم میں ہی نہیں اسلام دھرم میں بھی یہ نیم ہے کہ جو خز یاتری مکہ میں عبادت کرنے جاتے ہیں انہیں عبادت سے پہلے سفید اور بینہ سلا ہوا کپڑا پہننا ہوتا ہے اس کپڑے کو آدھر دینے کے لیے احرام نام سے پکارا جاتا ہے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس دن کون سے وستر دھارن کرنی چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوموار کی شاستروں کے انوصار یہ دن بھولے نات کو سمرپت ہے اسی لیے اس دن لائننگ یا چوکڑی یعنی چیکس والے وستر پہننا بہت ہی شب ہوتا ہے اس کے علاوہ منگلوار کو خاص طور پر لال یا غلابی کپڑے پہننے کی مانتا ہے بدھوار گنپتی کو سمرپت ہے اسی لیے اس دن ہرے رنگ کے کپڑے پہننا شب مانے جاتا ہے گرووار کو پیلے وستر دھارن کرنی چاہیے دیوی لکشمی کے پریے دن شکرووار کو سفید یا ہلکے پیلے رنگ کے وستر پہننے چاہیے شنیوار کو شنیدیو کی پوجا کرنے کا ویدھان ہے تو اس دن خاص طور پر کالے کپڑے پہنے اور اب آتا ہے سپتہا کا آخری دن روی بار اس دن نیلے رنگ کے کپڑے پہننے چاہیے تو اگر آپ دنوں کے حساب سے کپڑے دھارن کریں گے تو نشچت ہی جیون کی سبھی پریشانیاں دور ہو جائیں گے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس بھگوان کی پوجا کے دوران کونسے رنگ کے وستر دھارن کرنے چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھگوان شیو کی بھولی نات کی پوجا کرتے سمیت کوشش کریں کہ ہرے رنگ کے وستر دھارن کریں ہر رنگ بہت ہی شبھ اور پرکرتی کا پرتیک مانے جاتا ہے لیکن اگر ہرہ رنگ نہیں پہن پا رہی ہیں تو اس کی جگہ لال سفید پیلا آسمانی اور کیسریا وستر پہن سکتے ہیں تو وہیں بھگوان شیو کی پوجا میں کالے رنگ کے کپڑے بلکل نہ پہنے ایسا کرنے سے شیو سمبھو ناراض ہو سکتے ہیں اور پروشوں کو پوجا کرتے سمیت دھوٹی پہنی چاہیے کیونکہ منترو چارن کرتے ہوئے پروشوں کو دو سے ادھک وستر دھارن نہیں کرنی چاہیے اسی طرح رام بھکت ہنمان جی کی پوجا کرتے سمیت نارنگی رنگ کے کپڑے پہننا شب ہوتا ہے اور اگر بھگوان گنیش کے بھکتے ہیں اور نتے ان کی پوجا کرتے ہیں تو ہرے رنگ کے وستر دھارن کریں اسے گنپتی بھپا جلد ہی پرسند ہوں گے تو وہیں بھگوان وشنو سائی بابا یا برہس پتیوار ورت میں پیلے رنگ کے وست دھارن کریں اس کے علاوہ سنہیرہ غلابی یا نارنگی رنگ بھی پہن سکتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں دھن اور ایشور کی دیوی لکشمی کی ماں لکشمی کی پوجا کے سمیے کالے رنگ کو چھوڑ کر آپ کسی بھی رنگ کا استعمال کر سکتے ہیں آنکہ شنیدیو کو کالے رنگ پسند ہے اسی لیے ان کے پوجن میں یا شنیوار کے ورت یا پوجن آدھ میں کالے رنگ کے وستر پہن کر بیٹھ سکتے ہیں کونڈلی ٹی ویڈیسک سے دکشا گپتا کی ریپورٹ اسی طرح کی اور بھی جانکاری لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دھنیواد